اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا تھامنیل بھی ہم نے بڑا اٹریکٹیف سا رکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ بھائی تین ماہ میں ڈاکٹر بنے تو لوگوں نے بڑا مزاک اڑایا انہوں نے کہا کہ ساتھ تین ماہ میں کیسے ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کی وضاحت دیتے ہیں تھوڑا ساپ کو سمجھاتے ہیں ہم لوگ تین ماہ کا ڈپلومہ کروا رہے ہیں اور اس ڈپلومے کے بعد لوگ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں اس کی وجہ ہمارا جو ڈپلومہ ہے وہ ڈپلومہ کوئی پاکستان بیس نہیں ہے یہ پولینڈ کی ڈائٹل یونیورسٹی سے سیٹیفائیڈ ہے اور وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب تین مہینے بعد آپ کو جو ڈگری ہیں جو ڈپلومہ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اس کی ایک انٹرنیشنل ورث ہے وہ لے کے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے آپ جواب کر سکتے ہیں اپنا بزنس کر سکتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا سارا کچھ کیا دیکھو اگر پاکستانی چیز ہونا تو بات کرتا کہ یار ٹھیک ہے یار ہاں ایسے یہ دو نمبر ہے ہماری ایک اچھے ادارے کے ساتھ اپیلیشن ہے ہم اس کو مارکٹ کرتے ہیں اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے پروگرام کو مارکٹ نہیں کرتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ اس کی افادیت ہے ہمارے سننے والوں کے لیے وہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے اب ہم چونکہ ایمازون آپ کو پتا ہے ایک آمرس کے سپیشلسٹ ہیں ایک آمرس آپ کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن بہت ساری خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ سر ہماری اتنی ایڈیوکیشن نہیں ہے ہمیں ایمازون سمجھ نہیں آتا ہماری انگلیش بہت اچھی نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی ذریعہ مواش بتائیں تو میں نے کہا بھائی آپ کے لیے بھی ذریعہ مواش لے آتے ہیں ہمارے بہت اچھے جاننے والے جن کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ادارہ پولنڈ سے سرٹیفائیڈ ہے اور آپ کو یہ جو تین مہینے کا ڈپلومہ کرواتے ہیں اس کے بعد یہاں تو آپ اپنا کلینک کھول سکتے ہیں ایس تھرٹک کا یہاں آپ کسی ایس تھرٹک کلینک میں جاب کر سکتے ہیں اور ایس تھرٹک کلینک کو اگر آپ کو جاب نہیں بھی ملتے تو ان کے پاس ہمیشہ اپنی ویکنسیز ہی خالی رہتی ہیں اب آپ کہیں گے کہ سر یہ ایس تھرٹک ڈپلومہ ہوتا کیا اب آپ لوگوں نے درمیٹالوجس کا نام تو سنا ہوا یہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو سکن کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں درمیٹالوجس بھی اب ایس تھرٹک کے ڈپلومہ کر رہے ہیں کیوں آنے والے دور میں اس کے ڈیمانڈ پھڑ رہی ہے ایس تھرٹک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے جو موڈلز ہیں وہ اپنے رنکلز ختم کروانے کے لیے ایک ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہیں اپنے ڈارک سرکلز کو ختم کروانے کے لیے ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہیں ہمارے جو انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری ہے بہت سارے ایسے موڈلز ایک پریسز آپ کو ملتی ہیں ایون میل بھی جو کہ ایج میں بہت بڑے ہیں لیکن جب اس سکرین پہ آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تو اس کی وجہ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایس تھرٹک ٹریٹمنٹ کروائے ہوتے ہیں یہ جو ایس تھرٹک ٹریٹمنٹ ہیں یہ کیسے کیے جاتے ہیں اس کو سکھانے کو ہم نے ایک کورس کا ایک ڈپلومے کی شکل دے دیا ایک بقاعدہ ڈگری سملے ڈگری کے بعد کی چیز ہے ایون بڑے بڑے ڈرمیٹالوجس بھی ایس تھرٹک کے ڈپلومہ کرتے ہیں اور یہ پریکٹس کر رہے ہیں اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر چیز کی ایک سپیشلائزیشن ہے اب جو ڈاکٹر جو ڈرمیٹالوجس بن گیا جو سکن کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اب آگے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز میں سپیشلائز کرتا ہے تو جو لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس تھرٹک سائیڈ کر جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے چاہے خواتین سے ریلیٹڈ گارمنٹس ہوں خواتین سے ریلیٹڈ میک اپ کا سمان ہو جہاں خوبصورتی کا ورڈ آئے گا وہاں پہ لوگ اپنا پیسہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کوئی بھی شخص بوڑا دکھنا نہیں چاہتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک سرجری ایک علیہ دا چیز ہے اس کو ہم اس میں نہیں کور کرتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں مشینز کی جاتی ہیں ریز کی مدد سے آپ کی سکن کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی سکن ایسے ہو جاتی ہے جیسے بالکل آپ ینگ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایج تو ہر کسی کی وقت کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دیکھے جہاں پر یہ خوبصورتی کا فیکٹر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں یہ مرد ہر رات بھی کر سکتے مرد کیوں؟ کیونکہ آج کل مرد بھی بیوٹی کانشیس ہے اب اس کی جو مشینز ہیں وہ تھوڑی سے ایکسپینسیو آتی ہیں لیکن اگر آپ سٹارٹ میں اپنا بزنس نہیں کرنا چاہتے اپنا کلینک نہیں کھولنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس چوب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ کمپیر کرو اس ڈپلومے کی فیز کو جو بقاعدہ پروپر ایم بی بی ایس اور بقاعدہ ایک ڈرمیٹولوجس بننے کے لیے جو آپ کو ریکوائر ہوتی ہیں تو وہ تو میرا خیالہ گسٹم کروڑ کے پاس ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو چند لاکھ کے اندر آپ ایک بقاعدہ ڈپلومہ لے لیتے ہیں اور ڈپلومہ بھی کوئی عام نہیں انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ آپ کے پیچھے پولینڈ کی یونیورسٹی ہے جو آپ کو تھپا لگا کے دے رہی ہے کہ بھائی یہ لو آپ کی ڈگری اس ٹپلومے کو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو لوگ اس فیلڈ کے اندر آرڈی موجود ہیں ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس نے جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا انہوں نے جوائن کیا اور وہ کورس کر لیا ماشاء اللہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ایمازون سے زیادہ سکسس سٹوریز مجھے اسٹیٹک میں سے آ رہی ہیں جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ دے ون سے پیسے کمارے ہیں کیوں اس میں ہم نے تھیوری نہیں پڑھانی ہوتی یہ ڈریکٹ بھائی آپ کو ٹول پکڑا جاتے ہیں مشین پہ کھڑا کیا جاتا ہے آپ کے سامنے لائیو کیسٹڈیز ہوتی ہیں کلائنٹس آتے ہیں آپ نے ان کے پریٹریٹمنٹس کرنے ہوتے ہیں سارا کام کرنا ہے سارا کام ہاتھ والا ہے ہاں جن کے ہاتھ کامتے ہیں ان کے لیے یہ کام نہیں ہے آپ کے ہاتھوں کی سٹیبلیٹی میٹر کرتی ہے کیوں آپ نے کسی کے فیس کو ٹریٹ کرنا ہے ہسی مزاہ کی سمجھ رہے ہیں اور جو لوگ سیریس ہیں وہ ماشاء اللہ ہمارے پاس ریجسٹر ہو کے اپنا ڈپلوما ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں نے تیر مہینے کا کمپلیٹ بھی کر لیا اور جو کر لیا وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور اس میں کوئی فہاشی کوئی بری چیز نہیں ہے آپ باپردہ ہو کے ٹریننگ کر سکتی ہیں آپ نتاب لے کے یہ ٹریننگ کر سکتی ہیں خوبصورتی اب اس طرح ہو تو پھر سارے جتنے آپ اپنی فیلڈ میں کریں اپنا کلینک بنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے پیسے دے آپ خود وہ مشینز امپورٹ کریں خود مشینز دیں اور اپنا کلینک چلائیں بہت سارے ہمارے پاس ایسے حضرات آتے ہیں کہ سر میں صبح نائن ٹو فائف جاب کرتا ہوں الحمدللہ میری بہت اچھی سیلری ہے مجھے پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے میری بی بی گھر فارغ ہوتی ہے میں چاہتا ہوں اس کو کوئی سکل دے دوں پہلے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھئی ایمازون سیکھ لو ڈراب شپنگ سیکھ لو ایفلیٹ مارکننگ سیکھ لو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اچھا جی پھر جی آپ کی ٹرس کس میں ہے سر کوئی فیزیکل کام ہونا جی اچھا فیزیکل کام ہے آجو بھئی یہ تین مہینے کا ڈپلومہ ہے اسٹھرٹک کا یہ کر لو اس کے بعد سر آپ انہیں یہ دو مشینیں خرید دیں ان کو کلینک بنا دیں یہ اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں اور یقین مانے وہ جو مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ کام کرنے والا اس نے صحیح طرح سے ڈپلومہ کیا اور دو سے تین مہینوں کے اندر ان مشینوں کے پیسے نکل جاتے ہیں ہم ایمازون کے اندر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں رول آف انویسمنٹ کتنی جلدی آپ کی لگائی ہوئی انویسمنٹ واپس آ جاتی ہے تو بھائی ایسٹھٹکس کمال کی فیلڈ ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے شاید مشین کی قیمت سن کے آپ ڈر جاؤ لیکن آپ یقین نہیں کرو گے اس مشین کی قیمت آپ چند مہینوں کے اندر کور کر سکتے اس کے بعد جتنا آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہو ڈیٹیز بونس لوگ لاکھوں روپیہ نچھاور کرتے ہیں اپنے آپ کو دوبارہ ینگ بنانے کے لیے صرف آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا آنا چاہیے ایک آپ کی سکسس ٹوری ایک اچھا کلائنٹ آپ کو ہزار اچھے کلائنٹ لا کے دے گا آپ کو پتہ ہے یہ جتنی ایلیٹ کلاس ہے یہ جب بھی کسی فیشن پارٹی میں جاتی ہے تو اس کے کان میں بتاتی ہے میں ایک رہا ہے اچھا کہاں سے کروایا ہے مجھے نمبر دے دو اب اگر آپ نے اس کو ٹریٹ کیا تو دیفنیلی آپ کا نمبر اس کو جائے گا آپ کو ایک ریفرل کلائنٹ مل گیا تو یہ کلائنٹ بچے دیتے ہیں کلائنٹ ملٹیپلائے ہوتے ہیں میں نے تو اس چیز کو ایکسپیرمنٹ اس لیے کیا جب میں ٹائکوانڈو سکھاتا تھا تو میں اپنی مارکٹنگ نہیں کرتا ہوتا تھا میرا ایک سوڈنٹ تھا گورا اس نے مجھے بے شمار گورے سوڈنٹس لا کے دیئے کیوں میں اس کو آنیسلی ٹریٹ کرتا تھا اس کو سکھاتا تھا اور اسے ریزلٹس ملتے تھے اگر آپ کی پریکٹس ریزلٹ اورینٹیڈ ہو آپ میرے سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ سر میرے پاس کلائنٹ نہیں آتے آپ کی سوچ ہے کلائنٹ ہم آپ کو لہا دے گے اتنی شوٹیج ہے اس فیلڈ کے اندر سکلڈ لوگوں کی جو قابل ہوں میں بڑے بڑے ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی مین پریکٹس کو چھوڑ کے اسٹھائٹک میں ڈپلومے کر کے اپنی فیلڈ ہی چینج کر دی میں اسٹھائٹک کو ڈیل کرتی ہوں اگرچہ وہ ایم بی بی ایس ہیں لیکن سپیشلیزیشن کس میں ہے کام کیا کر کے پیسے کماری ہیں اسٹھائٹک اسٹھائٹک میں پیسے آتے ہیں اگر آپ شوگر کے ڈاکٹر ہیں آپ ڈیبائٹک ہیں آپ ڈرمیٹالوجسٹ ہیں ایک اپوائنٹمنٹ کے کتنے چارج کرتے ہوں گے ڈھائی ہزار روپیہ تین ہزار روپیہ چیک اپ کر کے دوائی لکھے دینے گا بھائی کبھی آپ جا کے پتا کریں کسی بھی اسٹھائٹک کلینک پہ ایک اپوائنٹمنٹ کے چارجز کیا ہوتے ہیں آپ کی اسیسمنٹ کے چارجز کیا ہوتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاؤ گے لیکن یاد رکھنا جو بھی شخص اسٹھائٹک کلینک آ رہا ہوتا وہ مہران پہ بیٹھ کے نہیں آ رہا ہوتا وہ آڈی پہ آئے گا وی ایٹ پہ آئے گا رینج روور پہ آئے گا لائک دی آبا بگ پاکٹس سو انہیں کیا چاہیے ان کو چاہیے اچھا پروفیشنل اگر آپ وہ بن جاتے ہو تو بھائی آپ سوچ سکتے ہو ہم جب یونیورسٹی میں تھے میری ڈیزائن فیلڈ تھی تو میری ایک ٹیچر بات کیا کہتا تھی کہ ڈیزائننگ اس فور ایلیٹ کلاس تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب میں اس چیز کو ریلائز کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے کوئی سرویسز دینی ہے تو ہمیشہ ایلیٹ کلاس کو ٹارگٹ کرو وہ آپ کو اچھا پے کرتے ہیں تو ایسٹیٹک ایک ایسی فیلڈ ہے اگر آپ اس کے در آ جاتے ہو تو چھا جاؤ گے اور کیوں میں بتا رہا ہوں کمپیٹیشن کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے وہی امازون والا فارمولا ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن پروفیڈ مارجن ویل بی گور اس فیلڈ میں آئے اور اگر آپ یہ ڈیپلومہ کرنا چاہتے ہیں نیچے نمبر آ رہا ہے آپ کال کریں اپنی سیٹ ریزرو کریں اور اس کے بعد ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زدہ بار